آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بری صحبت میں رہنے والوں کا یا بری سنگت اختیار کرنے والوں کا خیامت کے دن کیا حشر ہوگا اور یہ بھی بتا دیجئے گا زمانے میں بھی کیا حشر ہوگا اللہ تبارک و تعالی جب اچھو کی صحبت میں رہنے کے لیے فرمایا ہے اور بروں کی صحبت میں رہنے سے منع فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس کے دنیاوی بھی خسارے ہیں اور اخربی بھی خسارے ہیں دنیاوی خسارہ کیا ہے جو بروں کی صحبت میں رہتا ہے لوگ بھی اس کو اپنی نظروں میں وقی نہیں سمجھتے بابقار اور وجیہ نہیں سمجھتے دنیاوی وجاہت بھی اس کی پامال ہو جاتی ہے لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس کی قدر و منزلت نہیں رہتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں برائیوں کا شکار بن جاتا ہے بری صحبتوں کے اثرات بد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اس لئے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کی سیرت اور دوست کے مذہب پر ہوتا ہے جیسا اس کا مزاج ہے جیسے اس کی طبیعت ہے جیسا اس کا رہن سہن ہے جیسے اس کی چال چلن ہے اسی کے مطابق وہ رہا کرتا ہے اسی کی نقالی کرتا ہے اسی کی تقلید کرتا ہے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اڑتا ہے کس کے ساتھ وہ دوستی روا رکھ رہا ہے اسی لئے کہا گیا جاہلیت کا شاعر طرفان نے بھی کہا کسی انسان کے بارے میں نہ پوچھ کے وہ کیسا ہے اس کے دوست کو دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ رہتا ہے اس کے بارے میں اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں دریافت نہ کرنا بلکہ یہ دیکھ لینا کہ اس کی نشیست و برخواست کس کے ساتھ ہے وہ کس کا ہمنشی ہے اور اس کا ہمنشی قود ہے کیوں اس لئے کہ ساتھی اپنے ساتھی کی اقدا کرتا ہے اس کی نقالی کرتا ہے تو یہ کس نے کا طرفہ بن عبد البکری جاہلیت کا ایک شاعر گزرا جو سب مولقات کے نام سے مشہور ہے اس میں دوسرا مولقہ جس کا اس شاعر نے بھی یہ تصور دیا کہ بروں کی صحبت بہرحال انسان کو برا بنا دیتی ہے اور کچھ اگر اس میں اثرات ظاہری طور پر سمجھ میں نہ بھی آ رہے ہیں تو کم از کم اتنا ہے کہ جن کے ساتھ اڑتا بیٹا ہے اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی لائن سے تعلق کرتے والا ہے وہ بھی اسی مزاد کا حامل ہے اب آخرت میں نقصان کیا ہے تو سننیے کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں رب کریم نے بیان کیا جو بروں کی سنگت و محجد اختیار کرتے ہیں وہ محجد میں بڑے پشتاوے میں ہوں گے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا تو اچھا تھا فلان کے ساتھ نہ اڑتا بیٹا تو اچھا تھا فلان کے ساتھ ہم نشئی نہ اختیار کرتا تو اچھا تھا کیوں لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی اس لیے کہ نصیحتیں میرے پاس پہنچ چکی تھی ہدایت کی باتیں مجھ تک پہنچ چکی تھی لیکن اس نے مجھے ہدایت کی باتوں کے آنے کے بعد بھی گمراہ کر دیا بیرہ روی کا مجھے شکار کر دیا اور حتیٰ کہ اس کی محبت کی وجہ سے میں غلط کاموں میں مبتلا ہو گیا حتیٰ کہ اس کی محبت کی وجہ سے میں بری عادتوں کا خوگر بن گیا اس طرح سے انسان اس جن یا لیتنی کہہ کر افسوس کرے گا اور پھر اچھی صحبتوں کے چھوڑنے کا بڑا افسوس ہوگا کہے گا کیا کہے گا اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا یا لیتنی کنت معاہم فأفوز فوزن عظیمہ نیکوں کا انجام دیکھے گا تو کہے گا اے کاش اچھی صحبتوں میں میں رہتا تو اچھا تھا کیوں میں ان کی صحبتوں دور رہا یقین میں بھی بڑی کامیابی سے مالا مال ہو جاتا تھا کامیابی ان کے پاس دیکھے گا انہیں کامیاب دیکھے گا تو کہہ گا کیوں ان کی صحبت سے میں دور رہا اور انہیں برائیوں میں دیکھ ان کے برے برے اجام کی برے اعمال کی صدا پاتے ہوئے لیکھے گا تو کہے گا افسوس میں ان کے ساتھ کیوں اٹھا بیٹھا تو محشر میں بڑی رسوائی ہوگی بڑی زلت اور خیزی سے انہیں دوشار ہونا پڑے گا